مراج کا مقصد کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا کیسا ہونا چاہیے جو بندہ اللہ کے خوف سے لرستا ہے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے گیتا ہے اس کے لئے دنیا اتنی احسان ہو جاتی ہے کہ اب وہ دنیا میں کسی دنیا دار سے کسی دنیا کی چیز سے خوف نہیں خدا اور یہ اللہ کے خوف اللہ نے جب سے اپنے فرشتوں کو پیدا کیا روایت کے انگر آیا کہ ساتھ بھی آسمان پر اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کچھ ایسی نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ نے جب سے انہیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک رب کے خوف میں اپنے پیشانیوں کو سجدوں میں چھکائے ہوئے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ فرشتے اپنے سجدوں سے اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور بارگاہی مولا میں عرض کریں گے اے مولا سبحانک ہی پڑھنے میں لگے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ سوتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں لیکن ہر وقت اللہ کے خوف میں اپنے آپ ہوگا بھلے ہوئے ہیں یہاں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب رب کے فرشتے اس کی نورانی مخلوق اللہ کے خوف سے اتنی رڑتی ہے تو ہمارا تو ہر وقت گناہوں میں گزرتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا وقت گناہوں میں گزرنا شروع ہو جاتا ہے سوتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے ہیں چلتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے ہیں مصافہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں گفتار رفتار کے اعتبار سے کہی نہ کہی ہم سے خامیہ ضرور ہو جائے کرتی ہے مگر ہم اس وعدہ ہولا شریف کے خوف سے کبھی لرسے کبھی ہمارے دل کی اندر یہ تصور آیا اے مولا تیرا خوف اگر ہمارے دلوں میں آج جگہ کر لے گا تو کل ہم اس جہنم کی آگ سے نحفوظ ہو جائے اللہ کے رسول کے مقرب صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عاظم جیسے جریر و قدر صحاب اللہ کے خوف سے اتنا نرستے تھے اتنا نرستے تھے کہ جب قرآن کی کسی آئے کو سنا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے مولا کاش میں کل قابل ذکر چیز نہ ہوتا ایک دن کا ہاتھ ملے کر کہتے کہ کاش میں کن کا ہوتا میری ماں مجھے نہ جنجلی مجھے پیدا نہ کرتی اور دعایت میں آیا کہ امال پاؤلو کے آزم کی آنکھوں سے اتنے آنسوں نکلاتے تھے اتنے آنسوں نکلتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے درمیان تو سیاہ نشان پڑ گئی تھے صرف آنسوں کی وجہ سے رونے کی وجہ سے مسلمانوں ہمیں ترسے عبرت لینا ہوگا کہ ہم تو دوسروں کی برائیوں میں وقت گزار دیتے ہیں ہم کسی کی پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہاتھ دو کر پڑتے ہیں قبیت سے رب کا ہمارے دماغوں میں تصفر بھی نہیں آتا کہ جس خدا نے ہمیں جس مسلیت کے تحت دنیا میں پھیجا ہے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو بھی ہمیں سامنے رکھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے خدا کی خوف سے رویا کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمام نبیوں کے سردار نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے گناہ اس کے چسموں سے ایسے جھڑتے ہیں اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کے کسی سوخے درخ کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں ویسے ہی اللہ کے خوف سے ڈرنے والے بندے کی گناہوں کو اس کے فرد سے جھاڑ دیا جا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے مولا کے خوف میں زندگی گزاریں ہم اللہ کے خوف سے ڈریں کچھ رویا بھی کریں کچھ رو بھی لیا کریں یہ رات اور دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں ہم نے کتنا کھایا کتنا پیا اس کے حساس تک رہی ہوتا ہماری زبانیں دوسروں کے حق میں اتنی دراز ہو جاتی ہیں اتنی دراز ہو جاتی ہیں اللہ اکبر کاش ہمیں درست افرد لینا ہوگا وہ فاروق کا عظم رو رہے ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عمر جن گلیوں سے گزرتے ہیں شیطان ان گلیوں پر راستہ بدل دیتا ہے بتائیے کہ جن کے خوف سے شیطان بھاگتا ہو وہ اللہ کے خوف سے روئے اور ہمارے تو ہر کام میں شیطان شریع کے رہتا ہے ہمارے ہر کام میں خلل واقع کرتا ہے ہمیں کبھی رب کے خوف کے تصفر تک رہیا تھا بہت سی روایہ ایسی ہیں جو اللہ کے بندے اپنے مالک اپنے خدا اپنے خالق کے خوف میں جب رویا کرتے تھے تو پوری پوری رات گزر جا جاتی ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں رکا کرتے تو ہمیں بھی اپنے زندگی کی بارے میں سوچنا ہوگا کہ جس خالق نے ہمیں زندگی دی ہے جس مقصد کی تحت ہمیں بھیجا ہے اس مقصد حق کو ہم پورا کریں اس حقیقت کو ہم جانے ہیں ہم اپنے آپ کو اس طرح مالک کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا ہم حاضر ہونے والے تیرے بندے ہیں اور مولا اس حاضر کو قبول کرنے والا تو ہمارا خالد ہے تو مالک ہے تو ہمارا رب ہے لیکن مولا تیرا پھر بھی ہم پر لاکھوں کروڑھا در جائحسان عظیم ہے کہ مولا ہم گناہ کر کے بھی تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر تیری رحمت چوش میں آتی ہے اور اپنے بندوں کو مولا پکارتی ہے تو اپنے بندوں کو پکارتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم میرے بندوں کو معاف کر دو انہوں نے مجھے یاد کر دیا انہوں نے مجھے یاد کر دیا تو ہم اگرگرد خطا کر کے بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں جگہ دے دے تو میرا یقین کامل ہے کہ میرا خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری دلوں کو عبور فرمائے گا